بسم اللہ الرحمن الرحیم شفا رکھی ہے ناظر اکرام کرنا کچھ جو ہے کہ دو طریقے میں آپ کو بتاؤں گا دونوں طریقوں سے آپ انجیر کو استعمال کر سکتے ہیں ایک طریقہ تو جہاں ہے کہ آپ نے انجیر لینی ہے تین عدد ان کے تین پیس انجیر کے لئے ان کو ٹکڑا ٹکڑا کر لیں جانے کے موٹا موٹا سا کاٹ لیں انجیر کو آپ نے موٹا موٹا سا کاٹ کر کیسے شیشے کے گلاس میں ڈال دینا ہے اور اس کے اوپر آپ نے اس قدر زیتون کا تیل ڈالنا جو انجیر کے ٹکڑے ہوں گے وہ اس میں اچھے طریقے سے ڈوب جائیں یہ عمل آپ نے صبح کو کرنا ہے دوسرے دینا آپ نے صبح خالی مہدہ جو انجیر کے ٹکڑے ہوں گے وہ زیتون کے تیل سے نکال کر اچھے طریقے سے چوا کر کھا لینے ہیں صبح خالی مہدہ بعد میں آپ ایک کپ چائے کا یا دودھ کا پی سکتے ہیں نیم کرم اسی طریقے سے اوزانا جائیں گے تین ٹکڑے انجیر کے زیتون کے تیل میں ڈال دیا کریں چوبیس گھنٹے بعد صبح خالی میں دعب نکال کر کھا لیں طریقہ نمبر ایک طریقہ نمبر دو کوئی شیشے کا جار لیں اس میں آپ انجیر ڈال دیں اس کو ٹکڑے نہ کریں ویسے ہی انجیر کے جو ہے پیس وہ ثابتی رکھ دیں اور اس کے اوپر آپ اس قدر زیتون کا تیل ڈالیں کہ جو انجیر آپ نے ڈالی ہوئی شیشے کے جار میں وہ ساری ڈوب جائے پندرہ دن کے لئے آپ اس کو پڑا رہنے دیں کسی ایسی جگہ پہ رکھ رہے جہاں پر ڈوب بگرہ نہ آئے نمی بگرہ بھی نہ آئے پندرہ دن کے بعد ناظرین گرام جی آپ نے استعمال کرنی ہے زیتون کا جو تیل ہوگا کافی حد تک انجیر کے اندر جذب ہو گیا ہوگا اور انجیر تھوڑا سی پھول بھی جاتی ہے جب اس کے اندر تیل چلا جاتا ہے ناظرین گرام انجیر کے جو ہے تین پیس آپ نے صبح خالی میدہ خالیا گنے جتون کے تیل سے نکال کر اسی طریقے سے اس نسخہ کو آپ ایک مہینہ لگتار استعمال کر لیں پوری زندگی بھی اس کو استعمال کرتے رہے گا تو اس کے بہت زیادہ آپ کو پیدے ملیں گے انشاءاللہ بہت زبردست نسخہ ہے اس کے استماع سے انشاءاللہ مٹاپا بھی ختم ہوگا مٹاپا بنے گا بھی نہیں کلسٹول کے مسائل ہیں یا یورکیسر کے مسائل ہیں وہ بھی انشاءاللہ ٹھیک ہوگی وٹمن کی کمی ہے وٹمن ڈی کی کمی ہے وہ بھی انشاءاللہ پوری ہو جائے گی ہڈیوں کا درد ہے جوڑوں کا درد ہے وہ بھی انشاءاللہ ختم ہوگا اصابی کمزوری جسمانی کمزوری وہ بھی ختم ہوگی میدہ کے مسائل ہیں آزما کا مسائل ہے وہ بھی انشاءاللہ ٹھیک ہوگا اس طریقے سے اگر آپ انجیر کو استعمال کریں گے تو انشاءاللہ اس کے علاوہ ناظرین گرام آنٹوں کے جو مسائل ہیں وہ بھی انشاءاللہ ٹھیک ہوں گے ہڈیوں میں درد رہتا ہے کڑکڑا ہٹا جوڑ جوڑوں سے کڑکڑا ہٹ کی آوازیں آتی ہیں وہ بھی انشاءاللہ ناظرین گرام اس نسخہ کے استعمال سے ختم ہو جائے گا اس نسخہ کے استعمال کریں انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ باقی آپ کو شفاہ دیں گے اس طریقے سے انجیر جو ہے شکر والے مریض بھی استعمال کر سکتے ہیں انشاءاللہ ان کو شفاہ ملے گی شکریہ تو ناظرین گرام پانچ بہت کی نواز پوندی کے ساتھ پڑا کریں توبہ استغفار کیا کریں انشاءاللہ اللہ پاک زندگی میں بھی آپ کے لئے سانی پیدا کریں گے اور آخرت ملے جنبیوز نے ابھی تک ہمارا یوٹیو جب سبسکرائب نہیں کیا وہ ہمارے جنبیوز کو سبسکرائب کر لیں اور ہمارے فیس بک پیج کو لازمی لائک کر لیں ویڈیو کو لازمی ناظرین شیئر کیجئے گا دعاوں بھی یاد رکھیے گا اسی کے ساتھ حکیم شاہد قوال کو اجازت دیجئے گا فی امان اللہ السلام علیکم ساتھ حکم شاہد قوال کو اجازت دیجئے گا